ہیلو دوستو تو پچھلے اپیسوڈ میں حملے دیکھا کہ بسوانگ کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ اپنے ایک بہتی ذرا پاوتفول ٹکنیک کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے جو دیکھ کر تو ہاوچن کافی ذرا حیرات دکائی دے رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی اس ٹکنیک کو ایک بار دیکھ چکا ہوں یہ دیکھ کر ہاو یو وی فورا آگے بڑھتے ہوئے بسوانگ پر حملہ کرنے کے لئے جا ہی رہا تھا لیکن ہاوچن اسے وہی پر روک دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا بت کرو ہم نہیں جاتے کہ آخر وہ آگے کیا کرنے والی ہے ہم لوگ بلا سوچے سبج کوئی بھی قدم نہیں لے سکتے تبیہ اچارک ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچن کا میجیکل ویپن کاپلا شروع کر دیتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ وہاں پر موجود باقی کے سب لوگوں کی میجیکل ویپن بھی کاب رہے تھے کسی کو بھی کچھ سمجھ ڈی آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے تبیہ اچارک ہم دیکھتے ہیں کہ اسپال میں ایک پورٹل بن گیا تھا جس سے ایک شیلڈ نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ آ کر اس میدان میں گر جاتی ہے یہ ہائی شیلڈ کے گرنے کا پریشر بہت ہی زیادہ ہائی تھا جس سے ہاویوئی تو ہاوچن کو اپنی ویڈ پاور کا استعمال کر کے بچا لیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پریشر نے بیٹل فیلڈ کی شیلڈ کو توڑ دیا تھا جو کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آڈیس کی طرف بڑھ رہا تھا یہ دیکھر باہر بیٹا ایک ایلڈر فورس سے آڈیس کی سامنے ایک شیلڈ کر دیتا ہے تاکہ وہی لوگوں کو اس پریشر سے بچا سکے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچن اور وہاں پر موجود سب کے سب لوگی اس شیلڈ کو دیکھر کافی ذرا حیرات دکھائی دے رہے تھے کیونکہ کوئی نہیں جاتا تھا کہ آخر یہ شیلڈ ہے کیا تبھی اچانک ہاوچن محسوس کرتا ہے کہ یہ شیلڈ سے بلکل سیب اور آرہا ہے جیسا کہ میں نے سیلڈیوائی ترون سے محسوس کیا تھا لیکن یہ تو کوئی سیلڈیوائی ترون بھی نہیں پھر ایسا کیوں تبھی اچانک رین ووکو کہتا ہے کہ یہ کیا اس نے شیلڈ آف جائنٹ سپیرٹ گوڑ کو سبل کر لیا آخر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے جائنٹ سپیرٹ گوڑ تو کئی سمیں پہلے ہی لکت ہو چکے تھے مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا کہ یہ لڑکی جائنٹ سپیرٹ گوڑ کی ایک ورشش ہے دوسری طرف میدار میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں سواگو شیلڈ کو ایکٹیویٹ کر رہی تھی جو دیکھ کر باہر بیٹا ہوا یہ کیلڈر کہتا ہے کہ آخر یہ کیسے پوسیبل ہے یہ تو جائنٹ سپیرٹ گوڑ کی شیلڈ ہے جو کہ دس آزار سال پہلے انہیں ان کی عزت کیلے دی گئی تھی اس طرح کی شیلڈ کو تو صرف جائنٹ سپیرٹ گوڑ کے بلینڈ لائن والے لوگ ہی استعمال کر سکتی ہے اس کا کیا بطلب بنتا ہے کیا میں سواگو بھی انہیں کی فیملی سے بلونگ کرتی ہے یہ باتیں سن کر رین ووگ کو کہتا ہے کہ ہاں تم نے بلکل ٹی کہا یہ شیلڈ بہت ہی زیارہ خطرناک ہے اس بہت ہی زیارہ پاورز ہے کہ یہ ہیون اور آرٹھ کو ڈسٹروئے کر سکتی ہے یہاں پر یہ ساری باتیں تو چل ہی نہیں تھی کہ تبھی اچانک میدار میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسواگ لے اپنی لرچی کو اس شیلڈ کے ساتھ کمبائن کرنا شروع کر دیا تھا جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس شیلڈ کو بڑی تیزی کے ساتھ ہوا میں اچھال دیتی ہے یہ دیکھر باہر بیٹی اوڈیس کافی زیارہ حیرات دکھائی دے رہی تھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ شیلڈ کو تو لوگ اپنے ڈیفیس کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر یہ لڑکی اس سے اٹیک کیوں کر رہی ہے تبھی دوسری طرف میدار میں کھڑی بسواگ بڑی تیزی کے ساتھ تو شیلڈ پر جب کر دیتی ہے جہاں پر آتے ساتھی اس سے اپنی سپیرٹ کو بھی سبل کر لیا تھا ہاوچن لیچے سے یہ سب دیکھ کر کافی زیارہ حیرات دکھائی دے رہا تھا کہ تبھی اچانک بسواگ اپنی سپیرٹ کے استعمال کرتے ہوئے ہاوچن پر انرچی کی بارش کر دیتی ہے یہاں یہ اٹیک بہت ہی زیارہ خطرناک تھے جس سے ہاوچن بچھلے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی تعداد بھی بہت ہی زیانتی اس لئے ہاوچن کو اس میں مشکل ہو رہی تھی تبھی اچانک ہاویووی اپنی ویڈ پاور کا استعمال کرتے ہوئے ہاوچن کو ہوا میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈوج کروانے میں منت کر سکے ہاوچن خود سے کہہ رہا تھا کہ اس اٹیک کی انرچی بہت ہی زیارہ خطرناک ہے میرے لئے خود کو ڈیفیڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف باہر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایلڈر جس نے آڈیوز کو بچانے کے لئے شیلد بنائی ہوئی تھی وہ بھی کافی زیارہ پریشر بحسوس کر رہا تھا وہ رین ووکوک سے کہتا ہے کہ یہ انرچی بہت ہی زیارہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سابنے کوئی بھی لیول فائف کا واریئر ٹیک سکتا ہے یہاں پر وہ ایلڈر تو یہ سب کہہ رہا تھا لیکن بسواغ کو تو اس بات سے ذرا سبھی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ تو اب حد پار کر دیتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گوڑ سپیریٹ شیلد کو لے کر واپس سے زمین پر آگئی تھی جہاں وہ دوبارہ اس شیلد کے ساتھ اپنی انرجی کو کمبائل کرنا شروع کر دیتی ہے یہ انرجی تو اب پہلے سے بھی کئی گولہ زیارہ خطرناک تھی جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود بیٹل گراؤنڈ ٹوٹ لے لگاتا ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بسواغ بھی خود کے باڈی پر آپ کٹرول نہیں کر پا رہی تھی اس کے سر میں بہت ہی زیارہ درد ہو رہا تھا جو دیکھ کر رین وو کو کہتا ہے کہ بس بہو تو ابھی کہ ابھی اس پیچ کو یہی پر ختم کرو رین وو کو کہتا ہے کہ میں تمہارے واریئر ٹیپل کا وائس ماسٹر ہولی کی وجہ سے تمہیں آرڈر دیتا ہوں ابھی کہ ابھی یہی پر رکھ جاؤ لیکن تب تک بہت زیارہ دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسواغ اپنے باڈی پر کٹرول نہیں کر پا رہی تھی اور وہ ایک بہت ہی زیارہ پاورفول اٹیک ہاؤچین پر کر دیتی ہے یہ اٹیک یہاں ہاؤچین کی طرف بڑھ رہا تھا جو دیکھ کر ہاؤیویوی ہاؤچین کو بچانے کے لیے اپنے باڈی کو ٹراسفارم کر کے فورا سے اس اٹیک کے ساملے آ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن ہاؤچین بھی ہاؤیویوی کو نقصاد پہنچنے کیسے دے سکتا تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین اپنے ڈریکن سوڈ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ایک زوردار سلیش اٹیک لگا دیتا ہے جس کا استعمال کر کے ہاؤچین اور ہاؤیویوی دونوں نے مل کر اس پاورفول اٹیک کو کینسل کر دیا تھا یہاں پر یہ سب دیکھ کر تو بھاہی بیٹی اوڈیویس کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی سب سے زیادہ تو زید سوار ہیپی دکھائی دے رہا تھا اسی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے برادر اللہ کا ماؤڈ بھی اس ٹراسفارم ہو سکتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ کون لگ رہا ہے یہاں پر بیدار میں ہاؤچین اور ہاؤیویوی بھی کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہم بیسواگ کو دیکھتے ہیں جس کی حالت اب پہلے سے کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی جبکہ رینوکوک وہاں پر آ کر بیسواگ کو ڈاٹ رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ آخر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم لیول فائیو پر ہو کر شیل کو یوز کر سکتی ہو تم نے خودکور یہاں پر موجود سب لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا اس سے تمہاری جار بھی جا سکتی تھی بیسواگ تو آلریڈ یہ آدھی بھی ہوش ہو چکی تھی اسے تو کچھ بھی سمیڈ ہی آ رہا تھا لیکن اس کے موجود بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں ابھی بھی فائٹ کر سکتی ہوں میں اتلیا سارے کے ساتھ ہارڈ نہیں بالنے والی جو کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھانک بیسواگ وہی پر بھی ہوش ہو جاتی ہے جس سے رینوکوگ اگلے اپنے ہاتھوں میں کیچ کر لیا تھا یہاں بیسواگ کی بھی ہوش ہو جانے کی وجہ سے رینوکوگ الاؤسمنٹ کرتا ہے کہ اس کامپیٹیشن کا وینر ہے ہاؤچل جس کے بارے سے ہاؤچل نے اگلے ٹاپ سکس ٹیل کے لیے خود کو کالیفائی کر لیا تھا جبکہ یہ کہنے کے بعد رینوکوگ بیسواگ کو بھی اپنے کندے پر اٹھا کر وہاں سے چل دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جائیڈ سپیرٹ گوڑ کی آخری ورشش ہو میں تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا اس کے بعد لیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ کامپیٹیشن ختم ہو چکا تھا ہاؤچل ماسٹر یوہ کو وہ ساری کہانی بتا رہا تھا کہ وہاں پر کیا کیا ہوا یہ سن کر تو ماسٹر یوہ بھی کافی ذرا حیران ہو گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی تو پوری طریقے سے پاگل ہو چکی ہے آخر اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لیول فائیف پر ہو کر گوڑ سپیرٹ شیل کو استعمال کر سکتی ہے یہ تو اس کے جان لے لے گا لیکن ساتھی سار ماسٹر یوہ چلتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکی اب بھی سی اتنی زرہ پاورفول ہے مجھے لگتا ہے کہ آلے والے فیوچر میں یہ اس سے بھی زرہ خطرناک ہو جائے گی لیکن یہ اس کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اگر آپ لوگ فائٹ میں خود کا ہی دیان نہیں رکھو گے تو آپ فائٹ کیسے کرو گے فیوچر میں بس واغ جس بھی ٹیم کو جوئنٹ کریں گی انہیں کافی زرہ مشکلوں کا ساملہ کرنا پڑے گا وہاں پر ہر بندے کو اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھانی ہوتی ہے جبکہ ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو اپنی ٹیم میٹس کی بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی جبکہ ایسے لوگ بہتی زیادہ جذباتی ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنی ٹیم کا کچھ بھی نہیں سوچتے اس لئے بھی سواغ کی ٹیم کو اس کے غرور کا ڈیس وارٹیش تو اٹھانا ہی پڑے گا یہاں پر ابھی ماسٹر یوہ یہ سب بتا ہی رہی تھی کہ تبیہ اچانک یہ لوگ اپنے سابنے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک انرجی بلاسٹ ہوتا ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ ہالیو نے کیا تھا وہ بہت ہی ذرا غصے کے ساتھ اپنی تلوار کو زمین کے ساتھ رگڑتے ہوئے سینہ ہاوچن کی طرف آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ آتی ہی ہاوچن پر حملہ کر دے گا وہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ یہ سین دے کر کافی ذرا حیرات دکھائی دے رہی تھی جبکہ ہالیوئی لگاتا اور ہاوچن کی طرف بڑھ رہا تھا ہاوچن ہالیوئی کے اپنی طرف آتا ہوا دیکھر اسے سوال کرتا ہے کہ ہالیوئی کیا تم ٹیک ہو تمہیں کیا ہو گیا لیکن ہالیوئی ہاوچن کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا بلکہ وہ سینہ جا کر ہاوچن کے ساملے آ کر کھڑا ہو گیا تھا یہاں ہاوچن کے ساملے ہالیوئی بہت ہی ذرا تیزی کے ساتھ گہری گہری ساسے لے رہا تھا اسے سمائی ڈیا آ رہا تھا کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے جو میں یہاں پر کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ اس کے پاس بہت ہی ذرا مکس فیلنگ تھی تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تلوار کو زمین میں گارتے ہوئے سینہ ہاوچن کے ساملے اپنے گھٹلوں کے بل بیٹھ جاتا ہے وہاں پر موجود لوگ یہاں کے یہ سین دے کر کافی ذرا حیران ہو گئے تھے وہ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ہاریووی یہ کیا کر رہا ہے ہاریووی بھی اپنے گھٹلوں کی بل بیٹھ کر اچھا تو محسوس نہیں کر رہا تھا لیکن وہ کسی طرح سے اپنے ایگوں کو دباتے ہوئے ہاوچن سے کہتا ہے کہ میں تمہارا سکوئر لائٹ بلنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہوں جو سر کر تو ہاوچن اور ماسٹر یووہ دولوئی کافی ذرا شوک ہو گئی تھے ماسٹر یووہ ہاوچن کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاوچن اب کیا فیصلہ لے گا جبکہ دوسری طرف ہاوچن بس ہاریوی کو ہی تارتا جا رہا تھا اسے سمجھ ڈی آرہا تھا کہ اب میں کیا کہوں اور اسے کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیرا ساتھی ساتھ ہماری چیلل کو سبسکرائب کر دیرا کیونکہ اس کا نیکس اپیسوڈ بھی میں جلدی ایکسپلین کر دوں گا